بسم اللہ الرحمن الرحیم معلوماتی ویڈیو ہے اور یہ اس کا علم آپ تک آنا چاہیے اور میری خوائش ہے کہ آپ جہاں تک اس کو آگے بڑھا سکے تو اس کو بھی بڑھائیں کیونکہ یہ معلوماتی چیزیں جو ہے دوسرے دوستوں کے پاس بھی پہنچنی چاہیے کیونکہ یہاں پر میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ ویڈیو ریکارڈ کرنے کی وجہ کیا ہے کہ ایک منفی پروپیگنڈا جو ہے پاکستان کی حکومت پاکستان کی عسکری قیادت ان کے خلاف چل رہا ہے سب سے پہلے میں بات کروں گا کہ پاکستان کی حکومت کے بارے میں کہ پاکستان کی حکومت جو پولیٹیکل حکومت ہے اس کے بارے میں کہ کیا کیا منفی کہ بھی پاکستان کا بڑھا گھر کر دیا پاکستان کے اندر جو ہے نا مہنگائی ہو گئی پاکستان کے اندر جو ہے گروت بلکل نہیں ہو رہی پاکستان کے اندر کوئی ایسا کام نہیں کیا جا رہا جس سے کوئی مذہبت نتائج نہیں اکلیں تو یہ میں نہیں کیوں گا یہ آپ اسٹیڈ بینک کے ریکارڈز اٹھا کے دیکھ لیں اور مختلف اداروں کے ریکارڈز کو اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو جو اندادہ ہو جائے گا کہ پاکستان صحیح روخ اور صحیح مذبت روخ کی طرف جانا شروع ہو گیا جی ٹی پی جی ڈی پی کی گروت کو آپ دیکھ لیں تو جو اسٹی میٹڈ تھی اس سے پلس چلے گئی تو یہ پاکستان گورنمنٹ کا کارنامہ نہیں کرنٹ ڈیفیسٹ جس کو توقع سے زیادہ یہ کہا جائے کہ وہ مائنس میں چلے گئے مطلب ختم ہو گئے اور ہم اس بوران سے بھی نکل گئے یہ پاکستان گورنمنٹ کا کارنامہ ذرہ مبادلہ کا اضافہ ہر ماہ تقریباً ایک مطاد اندازے کے مطابق دو عرب تک ہر مہینے کے جو ہے نا ذرہ مبادلہ آتا ہے جو کہ ہمارے اوورسیز پاکستانی بھائی جو باہر محنت مزدوری بھی کرتے ہیں اور وہ جو ہے نا پاکستان پر اعتماد کرتے ہوئے اس حکومت پر اعتماد کرتے ہوئے اب لیگل طریقے سے بھیج رہے ہیں پہلے یہاں تو وہ اپنے پاس ہی رکھتے تھے یا اس کو جو ہے جس بھی ذرائع سے بھیجتے ہوں گے لیکن یہ ایک اس حکومت کے اوپر بہت بڑا اعتبار ہے میں ان اوورسیز پاکستانیوں کو سلام پیش کرتا ہوں نا صرف یہ کہ بھی وہ اپنے ملک کی خدمت کر رہے ہیں پاکستان کے ذرہ مبادلہ میں بھی اسحافہ کر رہے ہیں پاکستان کی معیشت کو بھی جو مستحقم کر رہے ہیں یہ ان کا ان کا جو ہے صرف اپنی ذات کے لیے نہیں میں بسکے کہوں گا کہ پورے پاکستان کے اوپر احسان ہے اور سلام ہے ان لوگوں کو مہترم دوستو یہ پہلے کیوں نہیں ہوا پہلے لوگوں کا اعتبار اتنا کم کیوں تھا پہلے لوگوں کا اعتبار اس لیے نہیں تھا کیونکہ ان کو یہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ بھی یہ ہمارے پیسے صحیح جگہ پر لگیں گے یا نہیں لگیں گے یہ آداد و شمار آپ چاہے اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ پر چلے جائیں وہاں پر بھی آپ کو یہ ساری چیزیں مل جائیں گی مہترم دوستو اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اور گروت کہاں کہاں کس کس سیکٹرز کے اندر ماشاءاللہ پاکستان گورنمنٹ نے کی ہے اور افسوس ہے کہ ہمارے بعض چند بہت اچھے معتبر جو ہے جو ہے نا ٹی وی چینلز جو ہے نا ان کو ریپورٹ بھی کرتے ہیں بعض جو ہے لیکن اکثر بلکل ایسی چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں سوائے کرٹیسزم کے علاوہ تو میری ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ ایسی مضبط چیزوں کو بھی دکھائیں مہترم دوستو پاکستان کی خارجہ پالیسی اس وقت الحمدللہ پوری دنیا میں مانی جا رہی ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی کی تعریف ہو رہی ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی میں جہاں چین کے ساتھ دوستی وہاں پر ہی رشیہ کے ساتھ دوستی سی پیک کا منصوبہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے کئی منصوبے رشیہ کے ساتھ تعلقات کی بحالی اور ایران کے ساتھ سعودی عرب کے ساتھ اور آج جو ابھی شیخ رشید صاحب ہمارے وزیر صاحب نے وفا کی وزیر صاحب نے ابھی کوئیت کا دورہ کیا تو اس میں ایک بڑی پیشرفت آئی کہ انہوں نے پاکستان کے اوپر ہر قسم کی پابندیاں ہٹا دی اور پاکستان سے انہوں نے ایکسپورٹ امپورٹ کا کام کو جو ہے نا بڑھانے کی باتیں کی اور ہر قسم کے ویزے کو بھی کھولنے کی انہوں نے بات کر دی چاہے وہ وزیٹ ویزا ہو بزنس ویزا ہو یا جوائننگ ویزا ہو ایمپلائیمنٹ ویزا ہو ادھر سعودی عرب نے تقریبا دوہزار تیس تک جو کہا ہے کہ بھی ایک کروڑ کی جو ہے نا تقریبا وہاں پر جو ہے نوکریاں نکلیں گی اس میں سے زیادہ حصہ پاکستان کو دیا جائے گا جس میں مختلف شعبے کے لوگ ہوں گے لیبر بھی ہوں گے ہو سکتا ہے ڈاکٹرز بھی ہوں ہو سکتا ہے اس کے اندر پیرامیڈیکل اسٹاپ بھی ہو انجینئرز بھی ہوں سب قسم کے تو دوستو اس کے ساتھ ساتھ اس جور میں گزشتہ حکومتوں کے کو اگر سامنے رکھا جائے تو کم سے کم کردے لیے گئے اور کم سے کم کردوں کے ساتھ پچھلے کچھ کردے اتارے بھی گئے یہ اس حکومت کا ہی کام ہے اس کے ساتھ ساتھ دوستو جہوری توانائی کا پروجیکٹ کو بھی جو ہے نے شروع کر دیا گیا اور اس کے ساتھ یہ جو ہے بجلی جو ہے پروڈیوس ہو کر جو ہے نا ہمارے نیشنل گریڈ میں جانے بھی شروع ہو گئی اور دوزار اکیس تک نیا ایک اور منصوبہ کہ یہ جو کیٹو کا منصوبہ کہلاتا ہے اس کے تحت جو ہے اور بجلی بھی جو ہے نا پروائیڈ کی جائے گی جس سے انشاءاللہ تعالیٰ عوام کو ہم لوگوں کو سب کو جو ہے نا سستی بجلی جو ہے فرہام ہونی شروع ہو جائے گی محترم دوستو یہ اسی حکومت کا کارنام ہے نا یا ورنہ یہ جوہری توانائی والا معاملہ تو جو ہے نا پہلے بھی تھا اور اس کو پر کسی نے بھی سنجیدگی سے اور نہیں کیا سنجیدگی سے کام نہیں کیا اس سال بعض چیزیں جو ہمیں باہر سے ملا ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں جن کو ہم کہلیں ٹیکسٹائل کے اندر ہم اپنے اناج کے اندر یہ جو ہم پورٹ کر رہے ہوتے تھے ریکارڈ اضافہ ہوا ہے اس وقت اس ریکارڈ اضافے کی وجہ وہ قانون ہے جس کی وجہ سے بروقت زمیداروں کو کاشکاروں کو ان سب کو پیسے ملنا ہے جس کے وجہ سے انہوں نے اپنی فصلوں کو بروقت لگایا اور بروقت جو ہے نا انس کے ریزریٹ بھی آیا ہے جس سے اربوں روپے کا فرق آیا ہے اربوں روپے کا فرق آیا ہے مظرم دوستو موبائل سیکٹر میں انیس کمپنیوں کو جو ہے لائسنس جاری کی ہیں انہوں نے مینفیکچنگ بھی شروع کر دی ہے انشاءاللہ تعالی وہ وقت بھی آ جائے گا جب ہمیں اس کو جو ہے نا ایکسپورٹ بھی کرنے لگ جائیں گے اور اس طریقے سے سستے جو ہے نا موبائل اور ہمارے یہاں پر جو ہے نا ٹیکس کے جو ہے نا یہاں پر ہی ہمیں نا تو ڈیوٹی ایم مطلب ایسی ہوں گی یا نا ہمیں جو ہے نا ایکسپورٹ کے لیے پیسے باہر بیٹنے پڑیں گے بلکہ یہ پاکستان کے اندر ہی مینفیکچر رہ رہی ہوں گی اور اس کے اندر بہت سارے لوگوں کو روزگار بھی ملے گا ریکارڈ اضافہ ہوا ہے ٹیکسیشن کے حوالے سے ٹیکس کا دائرہ کار کو وسیع کیا گیا ہے کسی کو اتنی توقع نہیں تھی کہ بھی اتنا ریکارڈ اضافہ ابھی ایک مہینہ باقی ہے لیکن یہ بلند ترین سطح پر گیا ہے اس وقت بھی یہ میرے میں میں اپنی طور نہیں کہہ رہا ہوں یہ آپ افیشل ٹیکسیشن کی ویب سائٹ وغیرہ سے اور جو ہے نا ایف بی آر کی ویب سائٹ اور آپ سٹیٹ بینک سے ہر جگہ سے چیک کر سکتے ہیں مطلب دوستو یہ ساری کامیابیاں ہیں اگر یہ کوئی کہے کہ یہ کامیابیاں نہیں تو پھر میں ایک اور بات بھی آپ سے یہاں پر یہ اور شیئر کروں گا بہت ساری باتیں کرنے والی ہیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو خوشائن ہیں پاکستان نے جو ہے نا وینٹی لیٹر کا ایجاد کر لیا اور جو ہے نا اب پاکستان کے اندر جانا پاکستانی وینٹی لیٹرز استعمال ہو رہے ہیں پاکستان نے ویکسین کی تکمیل بھی مکمل کر لی ہے اور وہ مکمل ہو گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ دوستو کہ نیب کا بھی بات کروں گا کہ بھی نیب جب سے بنی اور اس حکومت سے پہلے تک اس نے جتنی ریکوری کی اس دھائی سال کے دور میں نیب نے اس سے ڈبل ریکوری کی ہے اور یہ بھی ایک ریکارڈ ہے اور یہ لوٹا وہ مال ہمام سب کا ہے آپ کا ہمارا میرا سب سارے پاکستانی عوام کا ہے جو اس نے ریکور کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک باثر ترین شخصیت کی گیارہ اکڑ کی عراضی جو ہے وہ نیلام ہوئی اور ایک عام آدمی مطلب ایک عام شہری جو جس کا اثر رسوخ نہیں تھا تو اس نے اس نیلامی کے اندر حصہ لیا اور وہ ریکور کی گئی اور ریکوری کے بعد اس کو مطلب بولی لگائی گئی اور انہوں نے اس کو بیچا یہ عام عوام کے ساتھ نہیں ہوا یہ ایک باثر ترین شخصیت کے ساتھ کیا گیا ہے یہ اس حکومت کی ایک سمجھ لیں کہ جو جستجو ہے جو اس کی حمت ہے اور اس کی طاقت ہے اس کا اس اس کا ایک نشان ہے اس کی طرف نشاندہ ہی کرتا ہے کہ اس کا عظم کیا ہے یہاں پر یہ چیزیں تو میں نے چند ایک آپ کو گنوائیں یہ بے شمار چیزیں ہیں اور یہ میں اس لیے شورٹ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں انشاءاللہ ان کے اوپر میں آلہدہ 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 کر کے بھی ویڈیو بناوں گا اور آپ کے سامنے پیش کروں گا یہاں پر میں عسکری قیادت کی بات کرتا ہوں ایک عسکری قیادت نے بھی ایک بہت اہم رول ادا کیا ہے جہاں پر ہمارے ہاں ایکسپورٹ صرف اور صرف ہم یہی سوچتے رہے کہ بھی ایکسپورٹ ہونی چاہیے تو پھر جو کارٹن کی ہو ان چیزوں کی ہو کپڑوں کی ہو اناج کی ہو اس کے ساتھ ساتھ الحمدلہ آسکری قیادت کی جو ان کی کاوشیں ہیں ان کو سراتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ ابھی حال میں ہی نائجیریا کو پاکستان نے جی ایف تھنڈر کے تین جہاز جو ہیں ان کے ہینڈ آور کیے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کئی اور معاہدے جو ہیں دنیا بھر میں جو ہیں چل رہے ہیں انڈیا نے اس میں بھی بھرپور کوشش کی تھی کہ بھی کسی طریقے سے ان کے جہاز لے لیے جائیں لیکن انہوں نے پاکستانی جہازوں کو بہتر پایا اور اسی کو جو ہیں انہوں نے قبول بھی کیا انہوں نے اسی کے آرڈر کو جو ہیں نا قابل قبول کرتے ہوئے اسی کے اوپر وہ رہے اور آگے چلتے ہوئے بھی بہت سارے اور ایسے عسکری قیادت کی طرف سے جو ہیں نا معاہدے سامنے آ رہے ہیں جس کے اوپر انشاءاللہ ایک کثیر میں کہوں گا کہ ذریعہ مبادلہ کے جو ہے نا آ زریعہ جو ہے اور بھی کھولے گا اور کھل رہا ہے مہترم دوستو یہ سب کامیابی ہیں انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ اس اس کے ساتھ ساتھ جو خام تیل میں نے اس میں آپ کو پہلے ایک اپنے اس کے اندر ایک پروگرام کے اندر یہ بھی بتایا کہ ریئر منرل اور میں نے تیل کے ذخائر یہ ساری چیزوں کے بارے میں بھی بتایا یہ ساری چیزیں اس خطے کی اہمیت کو پاکستان کی اہمیت کو جاگر کرتی ہیں اور اہمیت ایسی اہمیت کہ پوری دنیا کی نظر پاکستان کی طرف ہیں الحمدللہ پاکستان نے اپنی صلاحیتوں سے اپنے دوستوں کی صلاحیتوں سے اپنے مسلمان برادر ممالک کی صلاحیتوں سے اپنے آپ کو منوایا ان کے تعاون سے منوایا اور ان کے ساتھ جو کچھ معایدے ہوتے رہے اس سے منوایا آج پاکستان کی طرف سب کی نظریں ہیں الحمدللہ اس کی خارجہ پولشی اور اس کی وجہ سے تمام میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان ایک اچھی سمت میں اچھی ڈگر کی طرف جو ہے چل پڑا ہے میں خراج سیترین پیش کرتا ہوں اس حکومت کو وزیراعظم پاکستان کو اور اپنی عسکری قیادت کو اور امید کرتا ہوں کہ یہ آپ ویڈیو آگے سے زیادہ زیادہ شیئر کریں گے تاکہ لوگوں کو اصل حقائق بھی پتا چلیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی اس کے سمرات اس کے فوائد بھی جو ہے جل جو ہے نہ نکل کر عوام ہم سب تک پہنچنے شروع ہو جائیں گے جس سے ہمارے لئے خوشحالی کے دروازے کھولیں گے اسلام علیکم